تو اس وقت درد آلہ نے ایمان آلہ سے جو بات کہی تھی وہ یہی کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْمُنُوا وَانْتُمِرَ عَلَوْنَا اِنسُوا مُومِنِ کہ تم غمزدہ نہ ہو حلقان نہ ہو تم اپنے حوصلوں کو مت ہو غالب تم ہی رہو گے اگر تم سچے مومن ہو اگر تمہارے پاس ایمان ہیں تو ابھی روح زمین پر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہیں شکست دے سکے کیونکہ ایمان اپنے ہاں میں ایسے مضبوط عوت کا نام ہے ایک ایسی توانائی کا نام ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی اب یہ جنگِ اوہد کے پسمندر میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اشارت فرمائی ان میں سے ایک بات یہ بھی اشارت فرمائی اس آیت سے پہلے اہلِ کفر جو زمین میں دندناتیں پھرتے ہیں تو ان کی چلت پھرت اور ان کی جھوٹی رانائی اور شوقت یہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے ان کو ڈیٹھ کر تم کسی پریشانی کا یا کسی مایوسی کا شکار نہ ہو کیوں؟ مَا وَا هُمْ جَهَنَّمْ مَتَا اُمْ قَلِیلْ ان کے پاس جو کچھ ہے یہ چند روزہ سامان زندگی ہے فنا ہونے والی دنیا ان کے پاس ہے مَا وَا هُمْ جَهَنَّمْ اور ان کی منزل جہنم ہے وہ بھی سلمی حاد جو بہت برا ٹکانہ ہے اب موجودہ حالات کے پس نظر میں اس آیتِ قریمہ کا جو ریلیونس ہے جو یہ آیتِ قریمہ موجودہ حالات میں ہماری رنمائی کرتی ہے تو آپ ایک لمحے کیلئے اور میں بھی ایک لمحے کیلئے ایک مومن کے حصے سے سوچیں اللہ کی اس کلام میں ایک مومن کے حصے سے اپنے نگاہ رکھیں بہت زیادہ حالات کی آگے ہی اور حالات کے اوپر غیر معمولی قسم کے تفسریں اور اس کو لے کر مایوس کن قیفیت کو اپنے اوپر اوڑ لینا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالی مومن بندوں سے کچھ بنیادی چیزوں کا تقاضہ فرماتا ہے اللہ یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو جو چیز تم سے مطلوب ہے اللہ کی طرف سے حالات کے پراشوب حالات میں وہ صبر اور عظیمت ہے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن جہاں پر لفظ صبر کا استعمال کرتا ہے تو یہ صبر دنیا میں ہمیشہ ان لوگوں کی صفت ہوتی ہے جن کے سامنے زندگی کا کوئی مشن اور کوئی نزبلین ہوتا ہے دنیا کی بے مقصد قومیں دنیا کی آوارہ قومیں دنیا کی دیریکشن لیس قومیں بے سمتی کا شکار قومیں ان کے پاس صبر نہیں ہوتا وہ تو حالات کے رخ پر بیٹی ہیں وہ تو ہوا کے رخ پر اڑتی ہیں اللہ یہ فرماتا ہے کہ طوفان چلیں آندھیا آئیں مسئبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں لیکن تم سے جو چیز مطلوب ہے وہ صبر ہے دیکھئے بڑی اہم چیز ہے اللہ یہ فرماتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں جبکہ تم یہ دیکھو کہ ساری دنیا کا کفر اور تاغود تم کو مٹانے کے لئے منظم ہو چکا ہے تو اس کی تنظیم کا مقابلہ تمہارے صبر سے ہوگا یہ بہت اہم چیز ہے جو قرآن مجید جگہ جگہ کہتا ہے اور صبر کی یہ تعریف ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ صبر کہتے ہیں اپنے اصولوں اور اپنے نظبالعین اور اپنے مقصد پر جم جانے کو یہ سب سے اہم چیز ہیں اور اللہ تعالیٰ یہی بات کہتا ہے کہ جب تک امت مسلمہ صبر کی صفت سے متصف ہوگی اللہ رب العالمین کی معیت اللہ کی صحبت اللہ کی نصرت اس امت کو شامل حال ہوگی یا ایواللذین آمنوا سبرو یا ایواللذین آمنوا ستعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ ماء السابرین اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جو لوگ صبر نہ کریں وہ خدا کے نزدیک بے وزن لوگ ہیں وہ خدا کی رحمتوں کی کبھی مستعق نہیں ہو سکتے اللہ کی رحمتیں اللہ کی نصرتیں اللہ کی مدد ان لوگوں کے شامل ہوتی ہے جو صبر کی چٹان ثابت ہوتے ہیں جب وہ نمرود سے مقابلہ کرتے ہیں اور نمرود اور اس کی قوم کے سامنے توحید کو پیش کرتے ہیں اور نتیجے میں آتش قدہ نمرود دہکتا ہے تو پھر آتش قدہ نمرود کو تھنڈا کرنے کے لیے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے قلنا یا نہ رکونی بردوں و سلامانا لعبراہیم اور اللہ یہ فرماتا ہے اے آپ تھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر اور وہ بھی سلامتی کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ تو یہ ایک چیز ہے لیکن محترم بھائیوں اور بہنوں اگلی جو چیز ہے وہ اس کی طرف قرآن نے جو متوجہ کیا وہ کہا ہے سابرو یہ سابرو کا جو لفظ ہے یہ بھی سبر سے بنا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں باہم ایک دوسرے کو مضبوط کرنا باہم ایک دوسرے کو تقویت پہنچانا باہم ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کرنا جو بات اللہ تعالی نے سورہ عصر میں بیان فرمائی وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جنہوں نے ایک عامل کی ایمان کی بنیاد پر اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو سوارا اور پھر وَتَوَاسُو بِسْسَبْرِ آپس میں ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کی تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو مشکل حالات میں تمہیں ایک دوسرے کا حوصلہ باننا چاہیے ایک دوسرے کے اغزائم کو مضبوط کرنا چاہیے اس میں کئی چیزیں شامل ہیں اس میں ایک چیز ہے پامردی پامردی کے معنی ہوتے ہیں کہ ہم دشمن کے مقابلے میں جمیں ایک چیز یہ ہے کہ ہم امت کے درمیان نگیٹیو باتیں بیان نہ کریں حوصلہ شکل باتیں نہ کریں مایوسی والے باتیں نہ کریں بلکہ لوگوں کو اللہ کی رحمتوں کی امید دلائیں ان کو اللہ کی اللہ رب العالمین کی ولایت کا ان کو خوشخبری سنائیں یہ قرآن جو صابروں کہتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ پورا معاشرہ ایک دوسرے کے لئے سبر کو فراہم کرنے والا سرچشمہ بن جائے ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملیں تو ہم ایک دوسرے کے لئے سبر کا سبر کا جو ہے اس کے لئے سامان ثابت کریں سبر کا سامان اس کو پہنچائے تو قرآن نے کہا کہ پامردی دکھاؤ دشمن کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ آپ دیکھیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیز کو دکھائے دیتی ہے کہ جب آلِ یاسر آلِ یاسر جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں آلِ یاسر زندہ جلائے جا رہے ہیں آلِ یاسر پر نیزے مارے جا رہے ہیں اور اس وقت اللہ کی رسول کہتے ہیں اے آلِ یاسر خوش ہو جاؤ ربِ قعبہ کی قسم تم کامیاب ہو گئے یہ کیا تھی یہ ہے مسابرت اللہ یہ چاہتا ہے کہ امتِ مسلمہ کو یہ بصیرت حاصل ہو کہ یہ امت ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں ہم ایک دوسرے کو مایوسی کے اندر ڈھکے لیں ایک دوسرے کے تہی بدگمانی پیدا کریں ملی قیادتوں کے تہی لوگوں کو بے اعتماد کر دیں اور ہم ایک بے یقینی اور ایک بدگمانی کا ماحول پیدا کر دیں مایوسی اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ناومیدی کی قیفیت پیدا کر دیں تو یہ شیطان کے حربے ہیں جب اس انداز سے کسی امت کے اندر ماحول پائے جاتا ہے تو اس کو مارنے کے لئے شیطانی قوتوں کی ضرورت نہیں شیطانی قوتیں ان کو نہیں مارتی ہیں جو مایوس ہو جائیں مایوس تو خودکشی کا راستہ ہے مایوسی پھر اللہ کیا فرماتا ہے اللہ جو تیسری ہدایت فرماتا ہے وہ ہے رابطو اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم کمر بستا رہو جو لوگ یہاں عربی زبان کے جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ جو رابطو کا جو لفظ ہے یہ بڑا ماناخیز لفظ ہے عربی زبان میں رابطو یہ جو لفظ ہے یہ ریبات سے نکلا ہے ریبات کہتے ہیں ان جنگی گھوڑوں کو جو جنگی گھوڑے ہما وقت دشمن کے مقابلے کیلئے تیار رہتے ہیں اللہ تعالی نے سورہ انفال میں میدان جنگ کے بالکل حاضر باش جو گھوڑے ہوتے ہیں ان گھوڑوں کو اللہ تعالی نے ریبات کہا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھو دشمن کے مقابلے کیلئے تمہارے پاس میں ہمیشہ ایسے گھوڑے ہوں جو گھوڑے ہمیشہ تیار ہوں تو ریبات کہتے ہیں میدان جنگ کے ان گھوڑوں کو جو گھوڑے میدان جنگ میں اپنے مالک کا ساتھ دیتے ہیں تو اللہ تعالی یہ فرماتا ہے اہل ایمان کو کہ اہل ایمان ذہنی اعتبار سے بھی مضبوط ہو اور اہل ایمان جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہو جسمانی اعتبار سے بھی فٹ ہو کمزور نحیف اور بالکل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بودے قسم کے لوگ وہ زندگی کے اندر کشم کش کے اندر وہ جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو قرآن نے جو رابطو کا لفظ استعمال کیا ہے وہ رابطو ہمارے فیزیکل فٹنس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فیزیکل فٹ ہونا چاہیے ہماری بیٹیاں ہمارے جوان ہمارے بڑے ہماری عورتیں سر فٹ ہونا چاہیے دشمن ہمیں لقمیں تر نہ جانے ہیں دشمن کو محسوس ہو کہ یہ لوہے کے چنے ہیں اگر ان کو چبانی کی کوشش کی جائیں گی تو ہمارے داٹ ٹوٹ کر رہ جائیں گی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک تندرست مضبوط اور توانا قوم وجود میں آئیں کمزور اور نحیف قوم وجود میں آئیں اسی لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات اشارت فرمائیں کہ المومن القوی خیر من المومن الضعیف و احبو الاللہ کہ ایک کمزور ضعیف مومن کے مقابلے میں ایک طاقتور اور صحت مند مومن اللہ کو پسند ہے احبو الاللہ اور اللہ کو محبوب ہے اللہ کو محبوب ہے حضرات اگرامی اس پہلو سے آپ سوچیں آپ دیکھئے کہ دنیا کی جو تاغوت کے علمبردار قومیں ہیں وہ اپنے فٹنس پر کتنی توجہ دے رہی ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو کمر بستہ بنا رہی ہیں وہ حالات کے مقابلے کے لئے اپنے آپ کو کیسے تیار کر رہی ہیں اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ سوشل میڈیا کھیل رہے ہیں ویٹس اپ میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے کوئی ہمارے پاس نظم نہیں ہے فاضح طور پر کہا کہ تم میں صبر بھی ہو تم میں مسابرت بھی ہو لیکن تم میں رباد بھی ہو تم میں نظم بھی ہو استحقام بھی ہو مضبوطی بھی ہو پھر اس کے بعد میں قرآن نے کہا وَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈرو یہ چوتھی ہدایت قرآن نے کی ہے یہ حالات حاضرہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ اصول ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک مومن کا ایمان جاتا جاتا ہے اللہ یہ فرماتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اس وقت تک جب تک اللہ تمہیں نقصان پہنچانانا چاہے یہ بہت اہم چیز ہے قرآن نے یہ جگہ جگہ یہ بات کی طرف اشارہ کیا ہے اتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈرو یعنی گویا کہ یہ جو دنیا میں جو حالات بنتے ہیں ان حالات کے مقابلے میں تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سب بڑی طاقت اللہ کی آپ دیکھئے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینے کی طرف جا رہے تھے صورتحال اتنی نازک تھی کہ سیکھو نوجوان تلوار ننگی تلوار لیے راستے میں کھڑے تھے اور مکہ کے بڑے بڑے سردار جو وقت کے بڑے فرعون تھے وہ جو اے زمین پہ دندناتے ہوئے پھر رہے تھے تو اللہ کی رسول نے اس بات کو محسوس کیا کہ جو کفر کے علمبردار ہیں وہ زمین کے وارث ہیں اور بادشاہ ہیں اور جو حق کا طلبدار اور حق کا لمبردار ہے وہ ہجرت کر رہا ہے تو اسی وقت اللہ تعالی نے اپنے رسول کو یہ دعا سکھائی قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكِ تُوْتِلُ مُلْكَ مِنْتَشَا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مِنْتَشَا وَتُعِزُّ مِنْتَشَا وَتُذِلُ مِنْتَشَا بِيَدِكَ الْخَيْر اے پیغمبر اللہ سے دعا مانگو کہ اے رب کریم اے الہی تُو اقتدار کا اصل مالک ہے تُو جس سے چاہتا ہے حکومت عطا فرماتا ہے اقتدار عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے تُو جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے زلت دیتا ہے تیرے ہاتھ میں خیر ہے ہر چیز پر تجھے قدرت ہے تو قرآن نے یہ بات کہی کہ ایمان والوں کی مشکل ترین حالات میں تقوی کی صفت ان کے اندر پیدا ہونا چاہیے پھر آگے قرآن نے کہا لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے یہ چار باتیں قرآن نے ہمارے اروج کی بنیاد قرار دیا ہے مشکل ترین حالات میں یہ چار اصول ایسے ہیں جو اس امت کو داخلی طور پر مستحقم کر سکتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت اس امت کے وجود کو مٹا نہیں سکتی پہلا اصول کیا ہے صبر و عظیمت کا دوسرا اصول کیا ہے مسادرت کا کہ ہم ایک دوسرے کے خوصلے کو بلند کریں تیسرا اصول کیا ہے نظم کا استحقام کا فیزیکل فکنس کا چوتھا اصول کیا ہے اللہ کا ڈر اللہ کی خشیت اللہ کا تقویٰ اور پھر اس کے بعد کیا ہے لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ کامیابی تمہارے قدم جومے گی دنیا کے بڑے سے بڑے فراؤن تمہارے سامنے نیسلوں نابود ہو جائیں گی تم دنیا کے ایک ناقابل شکست طاقت بن کر تلو ہوگے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تمہارے سامنے زیر ہو جائیں گی یہ قرآن کا حکم ہے یہ ہے عروج کا راستہ جو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو بنانے اور سوارنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری کمزوریوں سے درگزر فرمائے قرآن کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کا سفر تیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین